جی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بھی ایک ہیئر کلر ٹرانسفورمیشن کی ہے ہماری کلائن کے بال کافی کپر براسی ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے کپر اور گولڈ دونوں ہیں تھوڑا سا ریڈش سا بھی ٹچ ہے تو اس کو اس کی کلر کرنی ہے اس کے لیے ہم سیون پوائنٹ وان سیون پوائنٹ سیون ٹوینٹی والیوم ہے ہاف ہاف مینز یہ کہ تھرٹی گرام ہم نے لیا ہے سیون پوائنٹ وان اور تھرٹی ہی لیا ہے سیون پوائنٹ سیون سیون پوائنٹ سیون جو ہے یہ گرین اس میں پوائنٹ سیون جو ہے وہ گرین ہے سیون پوائنٹ وان جو ہے وہ ایش میں ہے تو وہ ہم نے برابر مکس کیا ہے اور اس میں ڈیل گناہ ون اس ٹو ون پوائنٹ فائیو کی ریشو سے ٹویٹی والیوم ایڈ کی ہے اور پھر ڈرائے بالوں میں یہ سارے ہم بالوں میں ایڈ سوری اپلائے کریں گے اچھے طریقے سے یہ کلر چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے جو ریڈنس ہے وہ بھی نیوٹرل ہو جائے کیونکہ 7.7 ریڈنس کو نیوٹرل کرے گا گرین کلر جو ہے وہ ریڈ کا انٹی کلر ہے اور پوائنٹ ون جو ہے وہ ایش ہے اور وہ اورنج کا انٹی کلر ہے تو اس میں سے اورنج ریڈش جو ٹون آ رہی ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گی ہم جب نائن لیول کے بالوں کو نیوٹرل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ایش وائلٹ لیتے ہیں کیونکہ اس میں وہاں پر نائن لیول پر جو انوانٹیڈ ٹون آ رہی ہوتی ہے وہ زیادہ در گولڈ کی آ رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم جو ہے سیکس سمٹائم سیون لیول کے بھی جو بال ہوتے ہیں اس میں سیکس پر فائف فور ان پر جو انوانٹیڈ کے ٹون آتی ہے تو وہ فائف لیول پہ اور سیکس لیول پہ تو وہ جو ہے وہ ریڈ کی آتی ہے اس لیے میں ویسے آپ نے دکھا ہوگا کہ نائن پوائنٹ ٹو ون میں اٹھاتی ہوتی ہوں نیوٹرل کرنے کے لیے کیونکہ وہ گولڈ کو ہم نے نیوٹرل کرنا ہوتا ہے اور ہمیں وائلٹ چاہیے ہو تک گولڈ کوپر کو ہم نے نیوٹرل کر کے وائلٹ ایش ہم یوز کرتے ہیں اب چونکہ یہ ڈاک بال ہے اور نائن لیول کے نہیں ہے بلکہ کہیں سے سکس لیول کے ہیں سیون لیول کے ہیں بال ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پر جو ٹیکل کرنا پڑ رہا ہے وہ ریڈ انوانٹیڈ ٹون اور کوپر انوانٹیڈ ٹون کو ٹیکل کرنا پڑ رہا ہے اس لیے میں نے گرین اور ایش کلر چوز کیا اور یہ لگا کے ہم دیکھیں گے آدھا گھنٹہ رکھیں ہو سکتا ہے بیس منٹ جب ہم نے بلیچ کیا ہوتا ہے کٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے اس کے بعد نیوٹرل کرنے کے لیے ہمیں پانچ سے سات منٹ ہم لگاتے ہیں تو نیوٹرل ہو جاتا ہے دیکھیں گے چونکہ بلیچ ہوئے میں نہیں ہے اور کافی دیر پہلے انہوں نے کوئی کلر کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کا بالوں کا کیوٹیکل بھی کھولنا پڑے گا اس لیے ہمیں زیادہ دیر لگا کے رکھنا ہے جو بلیچ ہوئے میں بال ہوتے ہیں اسی وقت جو بلیچ ہوئے میں بال ہوتے ہیں اس کا کیوٹیکل کھلا ہوتا ہے صرف ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے لگاتے ہیں ڈپوزٹنگ سات ایک منٹ میں پانچ سات منٹ میں ہو جاتی ہے تو یہ اس لیے ہم زیادہ دیر لگا کے رکھیں گے یہ دیکھیں جی اس میں سے وارم ٹونس ختم ہو چکی ہوئی ہیں اور بہت اچھا سا نیوٹرل براؤن سا کلر آگیا ہوئے ہیں جو کہ ہمارے کلائنٹ کو بہت پسند آیا اس میں جو لو لائٹس ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں جو کہ انٹس پہ ہیں اور بہت اچھا ایک نیوٹرل اور الیگنٹسی لک آئی ہے اس میں یونیورسٹی کوئنگ سٹوڈنٹ ہے تو بہت برائٹ اور یانگ ہے تو بہت سٹیکس اور لائٹ کلر نہیں جا موسیقی